صحبت کرے اور پھر دوبارہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ دونوں کے درمیان موضوع کرے آپ نے غور کیا ہوگا کہ تحارت کے مسائل بہت تفصیل کے ساتھ اور اپنے اندر بہت ڈیٹیلز رکھتے ہیں اور بہت سے موضوعات ایسے ہیں کہ جو انسان کی ظاہری زندگی نہیں بلکہ اس کی نجی اور ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہیں لیکن اس طرح پبلکلی ان کو پڑھانا اور ان کو سکھانا یہ بھی ایک ضرورت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کی خواتین کی تعریف کی کہ انسار کی خواتین کتنی اچھی ہیں جنہیں حیاء دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں رکھتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی تفصیلات کیوں اور بعض لوگ اس کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں تو ایسا کرنا ناسمجھی کی علامت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر اللہ کے بتایا ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے اور وہ صرف خیر اس کی اپنی ذات تک نہیں رہتی بعض وقت دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بھی بن جاتی یہاں کسی نے ایک واقعہ لے کر بھیجا ہے کہ کسی ویسٹرن کنٹری میں کوئی مسلمان بچہ پڑھتا تھا تو وہ اپنے کپڑوں کو دھونے کے لیے کسی انگریز عورت کو دیتا تھا یعنی لانڈری کسی کے ذریعے کرواتا تھا تو ایک دن اس عورت نے طالب علم سے کہا کیا آپ میرے کام سے مطمئن نہیں آپ کی خیال میں کیا میں کپڑے اچھی طرح نہیں دھوتی طالب علم نے اس کی بات سن کر کہا کیوں نہیں مجھے یقین ہے کہ آپ اچھی طرح کام کرتی ہیں یہ سن کر وہ بولی پھر آپ خود ہی اپنے کپڑے کیوں دھو کر مجھے دیتے ہیں یعنی کپڑوں کے داغ وغیرہ کیوں دھو کر مجھے دیتے ہیں طالب علم نے انکار میں سر ہلایا کہ میں بھلا کپڑے دھو کر کیوں دوں گا عورت نے کہا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ مجھے دوسروں کے کپڑوں پر جا بجا گندگی کے دھبے نظر آتے ہیں لیکن آپ کے کپڑوں پر کوئی ایسا دھبا نہیں ہوتا اس کے پوچھنے میں واضح حیرت تھی نوجوان مسکرائے اور بولا اب بات سمجھ میں آتی ہے اب میں آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں یعنی اب میری سمجھ میں بات آئی ہے کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے میں مسلمان ہوں میرا دین مجھے پاک ساف رہنے کا حکم دیتا ہے میری شلوار یا پینٹ وغیرہ پر پشاب کا چھینٹا بھی لگ جائے تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا لہذا اگر کوئی ایسی چیز ہو تو مجھے اسے خود دھونا پڑتا ہے اور اسے دھو کر پاک کرتا ہوں لہذا جب میں کپڑے اتارتا ہوں تو یہ کپڑے پاک اور ساف ہوتے ہیں یعنی داغ دھبوں سے محفوظ ہوتے ہیں تو اس نے حیرت سے پوچھا کہ تمہارا دین اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تعلیم دیتا ہے نوجوان نے کہا ہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم جب بیت الخلا میں جائیں تو دعا پڑھیں جب باہر آئیں تو دعا پڑھیں کپڑے پہنوں تو دعا پڑھوں کھانا کھا کر فارغ ہو کر گھر سے نکلتے وقت سوتے جاگتے وقت زندگی کے ہر کام یا ہر موقع پر ہمارے رسول نے ہمیں دعایں سکھائی ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ ان تمام باتوں کے عدب آداب بھی سکھائے ہیں تو اس انگریز عورت کو وہ باتیں بہت دلکش اور حیران کن محسوس ہوئیں اور کچھ دن تک وہ اس طالب علم کی عادات کا مزید جائزہ لیتی رہی اور بلاخر اسلام اس کے دل میں گھر کر گیا اور وہ مسلمان ہو گئی اور اس کے بعد اس نے اپنے گھر کے دوسرے افراد کو بھی مسلمان کیا اسے ایک خاتون نے تو بات یہ ہے کہ بات تو چھوٹی سی ہے لیکن یہ ایک بہت بڑا فرق ڈال دیتی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان ہی یہ عداب اور اخلاق بھول گئے کیونکہ بہت سے مواقع پر ایسا بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ کے جب ہم نے الہدا میں پرانے کپڑے مختلف جیسے سلاب آ گیا یا زلزلہ آ گیا تو اس موقع پر نئے پرانے سب میٹیریلز جب اکٹھے کیے گئے تو بلیو بھی باز وقت بات کپڑوں پر خون کے دھبے گمدے داغ اور نجاست وغیرہ بھی لگی بھی پائی گئی جسے دیکھ کر بے انتہا افسوس ہوا کہ ایک مسلمان لڑکی جو بالغ ہو چکی اس کو اس کی ماں نے یہ عدب نہیں سکھایا یہ طریقہ نہیں سکھایا کہ لباس کو صاف کیسے رکھتے ہیں بھلے آپ کو کپڑا کسی سے بھی دھلوانا ہو یا آپ کو دوبارہ نہیں پہننا یا آپ کسی غریب کو دے رہے ہیں مسلمان کا تو لباس اتارتے وقت بھی طریقہ ہی ہوتا ہے کہ جب وہ اتارے تو ایسے ہی اتارے کہ جیسے وہ نجاست سے صاف ہے تو بعض وقت ہم غفلت میں ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور اس کا غلط امپریشن نہ صرف یہ کہ اپنے گھر والوں پر اپنے قریبی لوگوں پر بلکہ دوسرے عدیان والوں تک بھی اس کا دہرہ بعض وقت پھیل جاتا ہے تو ان معاملات میں جو بظاہر لوگوں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں ہمیں اپنی باطنی زندگی میں نجی زندگی میں داخلی زندگی میں پرائیوٹ لائف میں بھی اللہ کے تقوی کا ثبوت دینا ہے اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے حائزہ سے صحبت کرنے کی ممانت حیث کی حالت میں عورت سے مجامت کرنا سخت گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید میں فرمایا فَعْتَذِلُ النِّسَعَ فِي الْمَحِيضِ یعنی واضح قرآن کا حکم ہے پس ایام حیث میں عورتوں سے کنارہ کشی کرو یعنی کنارہ کشی سے مراد لین دن اور بالکل تعلق ختم کرنا نہیں مراد یہاں پر سیکشل انٹرکورس ہے یعنی صحبت نہ کرو اگر کوئی اس گناہ کا مرتقب ہو جائے تو اس کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بحالت حیث اپنی عورت سے صحبت کرے تو اسے چاہیے کہ نصف دینار صدقہ کرے دینار ساڑھے چار معاشے سونے کا ہوتا ہے تو نصف دینار سوہ دو معاشے سونا ہوا سوہ دو معاشے سونے کی قیمت صدقہ کرے یعنی کسی مستحق کو دے اور آئندہ کے لئے توبہ کرے مزی کے خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت طاقتور جوان تھے آپ کو اکثر مزی آتی آپ کو مسئلہ معلوم نہ تھا کہ مزی کے خارج ہونے پر غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اس لئے بالمشافہ دریافت کرتے ہجاب آیا یعنی آپ کو شرم محسوس ہوئی تو اپنے دوست مقداد سے کہا کہ وہ مسئلہ دریافت کریں حضرت مقداد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے فرمایا مزی کے خارج ہونے پر غسل واجب نہیں ہوتا صرف وضو کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مزی خارج ہو تو آل تناسل کو دھولو اور وضو کرلو نیز فرمایا اور کپڑے پر جہاں مزی لگی ہو ایک چلو پانی لے کر چھڑک لینا کافی ہے اب اس میں یہ جو مختلف ٹرمز استعمال ہو رہی ہیں ان میں فرق کیا ہے یعنی مزی اور منی کا فرق کیا ہے مزی اس چپکتے ہوئے لیسدار پانی کو کہتے ہیں جو شہوت کے وقت ذکر کے سرے پر نمدار ہوتا ہے یعنی کہ جو اچھل کر نہیں نکلتا بلکہ ویسے ہی ویٹنس ہوتی ہے اور منی عزو مخصوص سے لذت اور جوش کے ساتھ ٹپک کر خارج ہونے والا سفید مادہ ہوتا ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے اس کے خروج سے آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے ودی وہ گاڑا سفید پانی جو پشاف سے قبل یا بعد خارج ہوتا ہے اس کے نکلنے پر غسل کرنا ضروری نہیں یہ اسی طرح لکوریا بھی اس میں آ جاتا ہے جن عورتوں کو سفید رتوبت یعنی لکوریا کی شکایت ہوتی ہے اس سے بھی غسل لازم نہیں ہوتا حسب معمول نمازیں ادا کرنی چاہیے لکوریا کا جو سیکریشن ہے اگر وہ کپڑے پر لگ جائے تو اسی طرح چلوب اور پانی سے اس کو صاف کر لینا چاہیے حائزہ کو چھونا اور اس کے ساتھ کھانا جائز ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب عورت حیث سے ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائزہ سے ہر کام کرو سوائے جمع کے یعنی حائزہ سے کھانا پینا اٹنا بیٹنا ملنا جلنا اسے چھونا بوسو کنار وغیرہ سب جائز ہے سوائے مجامت کے حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حالت حیث میں ازار باندنے کا حکم دیتے سو میں ازار بانتی آپ مجھے گلے لگاتے اور محیز والی ہوتی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنی اعتقاف گاہ سے مجھے بوریا پکڑانے کا حکم دیا رگ بوریا کیا تھا رگ یعنی کپڑے کا پیس یہ جائے نماز جیسے ہوتی میں نے کہا میں حائزہ ہوں آپ نے فرمایا تیرا حیث تیرے ہاتھ میں نہیں ہے اور اس حدیث سے لاعلمی کی بنا پر آج تک لوگ تسبیح کو ہاتھ نہیں لگانا جائے نماز کو ہاتھ نہیں لگانا جائے نماز پہ بیٹھنا نہیں اور اگر حالت حیث میں کوئی کپڑے پہنے تو دوبارہ نہیں پہن کے نماز ان میں پڑھنی یا یہ کہ بستر کی چادریں وغیرہ دھونا ہے یا اور بہت سے تردد کیا جاتے ہیں تو یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں ان کی کچھ حقیقت نہیں